نقصان گناہ ثواب اس کے بارے میں بتائیے ایک فتوہ جو بڑا زبان زدہ عام ہے کہ اگر آپ گناہ کی طرف جا رہے ہیں اس سے بچنا ہے تو ماسٹر بیٹ کرنے اس کا شاید نجائز استعمال بھی گیا جا رہا ہے سیکس کے پوائنٹو بھی اسے کتنا نقصان دے ہیں کیا نقصان ہو سکتا ہے اس کے بارے میں آگاہ کیجئے اب بچنا کیسے ہے اس سے دیکھئے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب رب تعالی نے میرے جسم کے اندر ایک سسٹم بنایا تو وہ سسٹم کے اندر یہ اکیومیلیٹ ہوگا میں نے سٹارٹ میں یہ کہا کہ میں جو سوال کرنے جا رہا ہوں مجھے خود پسینے آرہے ہیں کہ ہم آن کیمرا یہ جو ہے وہ بات کرنے لیکن دیکھر سب اگین میں کیونکہ یہ سوارے ٹاپک کے مجھے بات کرنے ہی ہے میں سواری میں آپ کی بات کر دی میں جاننا یہ چاہروں مجھے ابھی بھی مشکل لگ رہا ہے کہ آپ چھے سات دس سال کے بچے کو کیسے سمجھائیں دیکھر میں اپنی بیٹی کو میری بچے کے اندر میں پیدا ہوئے تو اندر کے اندر بچے ہوتے ہیں جلدی بڑے ہو جاتے ہیں ان کی ہیٹس باکارہ پڑی ہوتے ہیں مطلب میں اتنی اگزامپل آپ کو دے سکتا ہوں کہ ایک نورمال بکھرے کا سائز ہمارے گھرے جتنا ہوتا ہے تو میں نے اپنی بیٹی کو سات سال کی اج کے اندر اس کو میں نے ایکسپلین کیا کہ there will be a process ایک بلیسنگ آپ کے پاس آنے والی ہے اور وہ بلیسنگ آپ کو فیوچر کے اندر کمپلیٹ کرے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ ڈاکٹر محمد عمران یوسف صاحب جن کو ان کی خدمات کے عزاز میں ستارہ امتیار سے بھی نوازا گیا ہمارے صرف موجود ہیں ڈاکٹر صاحب ایک تو اتنے شارٹ ٹائم کے لیے آپ لاہور آتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ آپ سے ٹائم کیسے لینا ہے کیسے آپ سے ملاقات کرنی ہے کیسے آپ سے سیکھنا ہے آپ خیریت سے ہیں اللہ کے شکر ہے تینکیو اور فاؤنڈیشن پہ اور آپ کی مزبانی کے بہت شکریہ آجا سر میں کیونکہ نفسیات کے حوالے سے آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں اور مجھے بھی پسینیں آ رہے ہیں میں نے جو باتیں آپ سے کرنی ہے اس لیے میں سب سے پہلے بڑا بیسک سا آپ سے سوال کرتا ہوں کہ ہم سیکس ایڈوکیشن کے بارے میں بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں گھبراتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں بتانا چاہیے جبکہ جتنا تھوڑا بہت میرا علم ہے جس کی میرے شرمندگی بھی ہے کہ یہ کم ہے اس کے اوپر ہم جب قرآن پڑھتے ہیں تو اس میں بہت کچھ ایسا بیان کیا گیا ہے جو ہم اپنے بچوں کو شاید اٹھارہ سال کی عمر تک بھی ہم ان سے کمفرٹیبلی وہ بات نہیں کر سکتے سیکس ایڈوکیشن نساب کا حصہ ہونا چاہیے پیرنٹس کی ذمہ داری ہے یا دوست ہی بتایا کریں گے کہ کیا ہے یہ اور کس طرح سے میں اس سوال کو کاؤنٹر سوال سے جواب نکال کے دیتا ہوں آپ کو کہ ایک بچے کی پہلی کتاب کونسی ہونی چاہیے پڑھانے کے لئے مسلمان ہمیشہ کہے گا قرآن پاک ہونی چاہیے قرآن پاک کے اندر جو سورہ الگ سے آغاز دوا اقرب اسم ربک اللذی خلق خلق الانسانا من الگ پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھ کو پیدا کیا اور تجھ کو بنایا سپرم سے کلوٹ سے اب الگ جو ہے اس کا معنی اگر میں نہیں بتا رہا کیونکہ میری زبان عربی نہیں ہے لیکن بہت بڑی تعداد کی زبان عربی ہے وہ بچہ پڑھے گا وہ الگ پوچھے گا آپ اس کو نہیں بتیں گے تو گوگل کر لے گا تو قرآن پاک تو نہیں شرم آیا آغاز میں اگر کھانے کعبہ میں بت رکھے ہیں اور قرآن تو آیا توحید کے پیغام کے لئے ہے تو اس نے تو توحید سے شروع ہی نہیں کیا اس نے جب بتایا ہے کہ آپ کی بائیولوجی کیا ہے کہ تم دنیا میں کیسے آیا ہو دوسری بات یہ ہے کہ سوائے جو ہمارے پاس جو ریزنس آف سورس آف انفرمیشن ہیں وہ اس میں یا تو ہمیں پاس الہامی کتب ہوں گی یا پھر ہماری ریسرچ ہوگی انہی دو طریقے سے ہمیں معلومات ملتی ہیں بالکل اقصی تو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان دو حضرت کے علاوہ جو پروسس ہے اس کے اندر سارے لوگ ایک ہی پروسس سے دنیا میں آئے ہیں بالکل ٹھیک ہے اگر وہ سارے ایک ہی پروسس سے دنیا میں آئے ہیں تو پھر ان کو پر بات کیوں کرنا منہ ہوگی یہ علمیہ ہی ہوگا کہ قرآن پاک وہ عبادات کے معاملے میں بڑی مقتصر بات کرتا ہے اور ان معاملات میں اتنی تفصیل سے بات کرتا ہے کہ اس کے اندر آپ کی پیریوڈک سائیکلز بتاتا ہے اس کے اندر سے ایکسپوزیشنز بتاتا ہے اس کے اندر امریالوجی بتاتا ہے وہ اتنی تفصیلات سے جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ اس کے اندر سے ایکسٹریکٹ کر کے اس کے اوپر نوبل پرائزز مل رہے ہیں امریالوجی اور اس کے اوپر یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جاننے والوں نے اس کے اندر سے اخص کر کے اور بقاعدہ کیت مور کی تو پوری جو امریالوجی کے نوبل پرائز اس نے ڈیڈیکیٹ کیا ہے قرآن پاک کو کہ یہ سارا پروسس میں نے قرآن پاک سے حاصل کی ہے تو وہ تو نہیں شرمارا اسی طرح اگر آدیس مبارکہ ہیں وہ بھی بقاعدہ پوری رہنمائی کر رہی ہیں تو جس نتیجے پہ میں پہنچا کہ اللہ نہیں شرمارا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں شرمارے دنیا اس چیز کو حاصل کر کے نوبل پرائز حاصل کر رہی ہے اور ہم پتہ نہیں اس کونسی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جہاں پہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ ہمیں پڑھنا ہے اور نہ ہمیں بتانا ہے بلکل صحیح ہے یہ بڑا اچھا جواب مجھے مل گیا اور آپ کی بہت سی اچھی باتوں بہت سی اچھی باتوں میں ایک سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ایویڈنس بیسٹ بات کریں ایسا نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے وہ ٹھیک ہے جو ہمیں علم آ رہا ہے قرآن سے جو ہمیں سنت سے جو ہمیں حدیث سے آ رہا ہے ہمارے لیے بہت قابل احترام ہے لیکن ظاہر ہے وہ سچے ہونے کی دلیل کیونکہ آپ نے پڑھا آپ نے ریسرچ کی تو آپ کے پاس وہ دلیل ہے اور پھر آپ غیر مسلموں کے پاس رہے یہ بس آسک انفرمیشن بھی بتا رہا ہوں اپنے ناظرین کو تو ان کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے ظاہر ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہے جو خاموش ہو جائے گا عدب میں خاموش ہو جائے گا وہ پوچھے گا آپ سے اس کا جواب دیں اچھا اب اس کے لیے بچے کی ایج کیا ہونی چاہیے جیسے ایک چھوٹا بچہ ہے آج کل وہ پانچ سال کی عمر میں کہہ رہا ہے کہ ایریکشن ہو رہی ہے وہ یہ بات کر رہا ہے وہ بتا رہا ہے why it's happening ہم اسے کیسے سمجھائیں کیا بتائیں پھر چھوٹا بچہ یہ بھی کہہ رہا ہے when I'm looking at a girl تو یہ کیا ہو رہا ہے یہ سوال آ رہے ہیں کیسے جواب دیں جس وقت بچے کا سوال جاگ گیا جس وقت بچے کا حساس جاگ گیا جس وقت بچے کے جسم کے اندر اس طرح کی جذبات آئے جس طرح آپ نے بچے کی ریاکشن کی بھی بات کی اس کو اسی وقت ہی بتانا ہوگا سوال یہ ہے کہ میری پرابلم کا جو سلویشن وہ ابھی چاہیے ہوگا صرف سیکھنا یہ ہے کہ آپ کو اس کی ذہن کے مطابق کیسے سمجھائیں گے یعنی بچے کو کیسے سمجھائیں گے بڑے بچے کو کیسے سمجھائیں گے ہوں گے نا اس سے پہلے کہ وہ خراب ہو جائیں ہمارے ہاں یہ دو مفروض ہے بڑے غلط ہیں ایک یہ کہ ہم شاید بچے کو بتا دیں گے پہلے تو ایک پہلے سوال تو یہ ہے کہ بچے کو کون بتایا گا کون بتایا گا اور کیسے بتایا گا ابھی ہمیں نہیں پتا کیسے بتائیں گے میں یہ بات اپنے بیٹے کو اور اپنی بیٹی کو کمپلیٹ انفرمیشن بہیسیت ہے باپ میں نے بتائی بیٹی کو بھی میں نے بتائی کیونکہ ڈیلیورنگ اسکلز پروبیلی میرے میری وائیب سے زیادہ اچھی ہوں تو اس لئے میں نے اس کو کہا دوسری بات یہ کہ میں نہیں سمجھتا کہ ہم آباب سے زیادہ آپ کے بچوں کو کوئی مخلص ہو سکتا ہے تو آپ اگر نہیں بتائیں گے اور وہ آج کے گوگل دور کے اندر کہیں نے کہیں سے اس کو حاصل ہو جائے گا تو وہ اس کا استحصال ہو جائے گا اگر آپ نے یہ غلطی کر لی ایک مفروضہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ اگر ہم ان کو بتائیں گے تو یہ کرنے لگ جائیں گے یہ سب سے بے غوفی کا ہمارا مفروضہ ہے کہ اگر ہم ان کو بتا دیں گے تو یہ کرنا شروع ہو جائیں گے یہ سب سے غلط مفروضہ ہے ساری بات یہ ہے کہ پھر ہم نے اس کو کچھ اس طرح اٹیج کر دیا کہ یہ گندہ ہے میرے جسم کے اندر کوئی پارٹ گندہ نہیں ہے کیونکہ حق پہ پیدا ہوا میں یہ بتائیں کہ جس طریقے کار سے میں پیدا ہوا ہوں اسی طریقے کار سے انبیاء پیدا ہوئے وہ گندہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پرائیوٹ اور پبلک کا فرق کیا ہوتا ہے جیسے میں کپڑے پہن کے نہا نہیں سکتا اسی طرح میں کپڑوں کے بغیر باہر آ نہیں سکتا بالکل ٹھیک ہے تو مجھے صرف یہ بتانا تھا کہ یہ اس کے جو پرائیوٹ اور پبلک کے اندر آدھاب کیا ہوتے ہیں یہ مجھے بتانا تھا اور ہم نے کیا کیا کہ ہم ظاہرے وہ نہیں بتاتے اور سب سے زیادہ مجھے دکھ اس لیے ہوتا ہے کہ ظاہرے میں ایک مہرے جنسیات ہوں کہ یہ شکوہ تو سب کرتے ہیں کہ یہاں سے لے کے آپ کراچی سے لے کے اور آپ خیبر تک آپ بیٹھ جائے ٹرین کے اندر تو آپ کو ساری دیواروں پر یہی سارے مسائل لکھے وراظر آتے ہیں ایسے لگتا ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے سوال یہ ہے کہ سلویشن پر کوئی بات کر رہا ہے تو پھر مسئلہ تو ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بے قوم بنا رہا ہے وہ لوگوں کو زہنوں سے کھیل رہا ہے وہ الٹے سیدھے کشتے کھلا رہا ہے بھائی مسئلہ ہے تب ہی تو وہاں جا رہا ہے نا آدمی جو ایک گھر میں اپنے کام پر بیٹھا ہے وہ آپ کے خیال وہاں کیوں جا رہا ہے بالکل ٹھیک ہے ایسے ہی نا وہ اپنے کام کو چھوڑ کے چیلیے چھوڑ کے وہاں کیوں جا رہا ہے اس لیے کہ اس کا مسئلہ ہے تو آپ اس کو مسئلے کو نہ آگائی دے رہے ہیں نہ اس کی ور بات کر رہے ہیں نہ اس کو سلوشن دے رہے ہیں ایون تیرپیس بھی انفرچنیٹلی میں تو اپنی فیلڈ کی بات بتا رہا ہوں میں سیکولوجیس، سائیکیٹریس، گینیکولوجیس، یورولوجیس جن کی ایکچول فیلڈ ہے یہ ان میں سے سیکس تیرپیس لکھتے ہیں وہ بھی گھمرات ہیں اور پھر میں نے ان کو یہ کہا کہ پھر آپ یہ جو بیٹھے نا روٹ پہ یا دیواروں والے پھر آپ ان کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ ان کو برا کہیں بل بل ٹھیک ہے میں نے اسٹارٹ میں یہ کہا کہ میں جو سوال کرنے جارہا ہوں مجھے خود پسینے آ رہے ہیں کہ ہم آن کیمرہ یہ بات کر رہے ہیں لیکن جانسا اب اگین میں کیونکہ یہ سوارے ٹاپک میں مجھے بات کرنی ہے میں سواری میں آپ کی بات کر دی میں جاننا یہ چاروں مجھے ابھی بھی مشکل لگ رہا ہے کہ آپ چھ سات دس سال کے بچے کو کیسے سمجھائیں دیکھیں میں اپنی ایک ایگزامل بتاتا ہوں اپنی بیٹی کو میری بچے کیانرے میں پیدا ہوئے تو بچے ہوتے ہیں انوائرمنٹ اور ہائی ہرمون ڈائیٹ کی وجہ سے جلدی بڑے ہو جاتے ہیں ان کی ہائٹس وغیرہ بڑی ہوتے ہیں میں اتنی اگزامل آپ کو دے سکتا ہوں کہ وہاں پہ ایک نارمل بکرے کا سائز ہمارے گھرے جتنا ہوتا ہے بلکل صحیح کتنی فیزیکل گروہ زیادہ ہوتے ہوگی تو اب نارملی کیا عرض ہو رہا ہے کہ یہ جو موڈیفائیڈ ڈائیٹ ہے اس کی وجہ سے جو بچیوں کے اندر جو اسپورٹنگ کے اثرات ہیں وہ آٹھ سال میں آ جاتے ہیں تو میں نے اپنی بیٹی کو سات سال کی ایج کے اندر اس کو میں نے ایکسپلین کیا کہ تیر ویل بی اپراسس ایک بلیسنگ آپ کے پاس آنے والی ہے اور وہ بلیسنگ آپ کو فیوچر کے اندر کمپلیٹ کرے گی کیونکہ اچھی طرح پتا ہے کہ بچی کی کمپلیشن جب ہوتی ہے جب وہ ایک تقلیق کے مرحائل سے نکاح کے بعد ماہ بنتی ہے تو اس کی کمپلیشن ہوتی ہے بالکل ایسی ایسی ہی ہے نا ہمارے ہاں اس کو گندہ ہمارے ہاں اس کو پین اس کے ساتھ چھپے ہی ہوئے جیسے اب ہمارے پاس جو پیشنٹ آتے ہیں آپ دیکھ لیجئے مجوریٹی آف دی بچیوں میرے ملک کے اندر اپنے جو سائیکل ہے اس کے ساتھ دوائیاں کھاتی ہیں ان کو پین ہوتا ہے اس کے ساتھ اٹیچ جو ہے وہ غلط ایسوسییشن ہے اور کچھ نے تو میں نے اپنی بیٹی کو آنے سے پہلے میں نے سکھایا بیٹھ کے پھر میں نے اپنے بیٹی کو جو ہے وہ اس طرح بیٹھ کے سکھایا کہ آپ کی باڈی چینجز ہوگی کس طرح آپ کی سینسیشنز ہوں گی کس طرح یہ ہوگا آپ اچھے کو آگھائی دیں گے تو اس کو رائٹ اور رونگ سمجھنا آسان ہو جائے گا اس کو ہینڈل کرنا آسان ہو جائے گا لیکن آپ نہیں بتائیں گے اور گوڈ فاربیٹ آپ اس کو بڑھ سختی کرنا شروع کریں گے تو پھر اس کے جو نتائج ہیں وہ بہت غلط وہ نکلیں گے اور پھر یہ رکھتا نہیں ہے وہی بچے ہوں جن کو میں نے سات سال کی اور آٹ سال کی عمر میں بیٹھ کے سمجھایا تھا انہی بچے کو اپنے بیٹے کو جب پہلے سال میرے بیٹے کی شادی ہوئی ہے تو میں نے اسی کے کمرے میں بیٹھ کے اس ایک جو ہے وہ ویڈیو بنائی myth and misconception اور پھر میں نے جو کیونکہ میری لسٹ تھی پندرہ سو کی طریق جو ہے میمان تھے تو ہمارے پیدار گروپ لسٹ بنی ہوئی تھی تو جن جن کو جو ریمائنڈرز جا رہے تھے ان سب کو ہم نے وہ ویڈیو بھی بھیج بائی اور آپ یقین مانیں کہ اتنے لوگوں نے مجھے آکے تھینکیو کا وہ کہہ رہے گے کہ ہمارے اندر یہ کچھ ایک تو صلاحیت نہیں تھی جھجک تھی شرم آ رہی تھی کہ ہم اپنے بچوں کو کیسے بتائیں گے کہ یہ اس کے میٹ اور مسکنسپشن کیا ہوتے ہیں ہم ان کو کیسے آویئر کریں گے آپ کی ویڈیو سے ہمیں یہ فائدہ ہوا کیونکہ میرے ذہن میں ہے کہ میں خالی اپنے بیٹے کو کیوں سمجھا رہا ہوں یہ میرے بیٹی بیٹی ہیں جو قوم کی ہیں ان کو اگر کوئی نہیں سمجھا رہا تو میں ان کو صحیح چیز کیوں بلکل صحیح ہے تو یہ پروسس وہ چلتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے اچھا میں اس کو لے کے چلا ہوں بلکل بچوں سے لے کے اور میں آؤں گا پچاس سال کی عمر بلکل صحیح ہے اب ایک سو دس پہ چلے اس میں یہ میت اور مسکنسپشن بھی آئے گی اچھا مجھے اب یہ میرے لیے یہ ایک نئی بات ہے ایک سو دس سال کی عمر میں جو ہے وہاں تک بھی آتے ہیں وہاں بھی کیا جو ہے ہوتے ہیں اچھا اب بروسہ آگے بڑھتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد جب بچے بالکل ہو جاتے ہیں بڑے ہوتے ہیں ماسٹر بیشن کی طرف آ جاتے ہیں بلکل صحیح ہے نقصان گناہ ثواب اس کے بارے میں بتائیے ایک فتوہ جو بڑا زبان زدہ عام ہے کہ اگر آپ گناہ کی طرف جا رہے ہیں اس سے بچنا ہے تو ماسٹر بیٹ کرنے ہیں اس کا شاید نجائز استعمال بھی کیا جار ہے سیکس کے پوائنٹ ویو اسے کتنا نقصان دے ہیں کیا نقصان ہو سکتا ہے اس کے بارے میں آگاہ کیجئے گا بچنا کیسے ہے اس سے دیکھئے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب رب تعالی نے میرے جسم کے اندر ایک سسٹم بنایا تو وہ سسٹم کے اندر یہ اکیومیلیٹ ہوگا اوکی اچھا تین طریقے ہیں اس کو باہر نکالنے کے ایک یہ ہے کہ نگاہ کے ذریعے اگر میرا جسمانی جنسی تعلق ہے تو اس سے یہ جو ہے وہ ایکلیٹ ہو جائے گا بلکل ٹھیک ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر میں نے کچھ نہیں کرتا ہوں اور رات کو میں سوتا ہوں اور یہ پیالہ فل ہوگا تو آبیسلی یہ اوورفل ہو جائے گا جس کو ہم نائٹ فال بھی کہتے ہیں اطلاع بھی کہتے ہیں اس سے نکل جائے گا تیسرا یہ ہے کہ میں اپنے ہاتھ سے خود جو ہے وہ رب کر کے میں بھار نکال دوں یہ تین طریقے ہیں اس کو نکالنے کے میڈیکلی میڈیکلی اس کے اندر کوئی نقصان نہیں ہے میڈیکلی اس کے اندر کوئی نقصان نہیں ہے بہت سارے لیول کے پر یہ ہلتی ہے دوسری طرف یہ ہے کہ مجھے جو چیزے اسے منع کیا گیا وہ ہے عادت اوکے ٹھیک ہے اچھا وہ یہ عادت ہو یا کوئی بھی ایک ایسی عادت ہو کہ جس عادت لط میں پڑ جائے جیسے کہتا ہے اس کا لط پڑ جائے لط پڑ گئی ہے یعنی مطلب ایک آدمی فضول ایکسٹر کھا رہا ہے فضول ایکسٹر کھا رہا ہے فضول ایکسٹر پی رہا ہے فضول سیکریٹ پی رہا ہے فضول اس طرح کی کام کر رہا ہے کہ اس کی لط پڑ گئی ہے یعنی وہ ڈیپینڈنٹ ہو گیا ہے جس کو آپ نشہ کو ہم لوگ سے یہی نشہ سمجھتے ہیں یعنی کوئی بھی میری ایک ایسی بری عادت جس کی وجہ سے میری فنکشننگ رک گئی ہے یعنی ایک شخص جو ہے وہ ایک بچہ نوجوان ہے وہ مسترمیشن اس لیول کو پہنچ گیا کہ نہ وہ مسجد جا رہا ہے نہ وہ اسکول جا رہا ہے نہ وہ اپنا کام کر رہا ہے نہ وہ توجہ دے رہا ہے تو ایکچلی پرابلم مسترمیشن نہیں ہے پرابلم وہ حیبیٹ ہے وہ کمپلسیو حیبیٹ ہے جب ہماری کمپلسیو حیبیٹ اس طرح کی بہت ساری ہوتی ہیں اب ناکھون نوچ رہے بیٹا سارے ناکھون اڑ گئے بال نوچ رہے سارے بال اڑ گئے اسی طرح کی فضول قسم کے ڈرنکس پینے شروع کی سارا جسم برباد ہو گئے لیکن وہ بیٹھ کے وہ انرڈی ڈرنک کے نام پہ اور اس کا نام پہ پی رہا ہے تو اس طرح کی جتنی بھی عادتیں ہیں کوئی بھی عادت اگر اپنے ایکسس میں جائے گی اور فنکشننگ رکھے گی وہ اگر ہم اس کی بات کرتے ہیں دیکھیں میں سمپل قسم کا جو میں نے کمپیٹیو ریلیجن پڑھا ریلیجن بھی پڑھا وہ بڑا سمپل ہے کہ مجھے جو دلیل چاہیے وہ ایکوائر ریسرچ ہوگی اور جہاں میری اقل کام نہیں کرتی وہاں رب تعالیٰ مجھ پہ احسان کرے گا الہامی کتب کے ذریعے ہمیں ہدایت ملے گی تو جب میں نے پورے ریلیجن کو پڑھا میں نے تمام قرآنی آیات پڑھی میں نے احادی سے مبارکہ پڑھی تو ڈائریکٹ اس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے اب یہ چیزیں جو گائیڈنس آئی وہ کہاں پہ آئی یہ وہ اپینینز ہیں وہ فتاوہ ہیں جو اس کانٹیکس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے صحیح رہنمائی کی اگر ایک بچہ آ جاتا ہے اور وہ اس طرح کی چیزوں میں ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ بٹا اس عادت میں پڑھ کے تو تم باقی تو کچھ کری نہیں پا رہے ہو بھائی اگر تمہاری ہمارا مقصد تو یہ تھا کہ تم اپنی زندگی گزار رہو تمہارا مقصد یہ نہیں تھا کہ تم یہ بیٹھ کے کر رہا بلکل ٹھیک ہے تو انہوں نے اس بچے کو تو بلکل صحیح کہا کہ یہ نہ کرو لیکن اگر یہ نقصان دے ہے تو میڈیکل پروو ہونا چاہیے ایک بہت بڑا میت میں آپ کو بتا دوں کہ وہ کہتے ہیں جیسے ہوتا ہے نا بچپن کی غلط کاریاں جوانی کی سیاہ کاریاں اور پتہ نہیں ایک بون میں پتہ نہیں کتنی سو خون کی بودلیں اس کا تو خون سے کوئی تعلق ہی نہیں اسپرم جس تین جگہ سے بن کے آتا ہے اس کے اندر بلڈ کا کوئی واسطہ نہیں ہے خون کا اس کا کوئی تعلق نہیں ہے خون کا ادھر نہ خون جاتا ہے نہ خون کا کوئی تعلق ہے نہ کوئی مدد ہے اسے انٹائرلی ڈیفرنڈ انڈاکرین سسٹم جو کام کرتے ہیں اسے انٹائرلی ڈیفرنڈ ہورمن سسٹم لیکن ہمارے ہاں اسی طرح کی جو ہے وہ جو مشہور کی جاتی ہے دھرانے کے لیے دھرانے کے لیے اور پھر شاید سوری پھر شاید یہی آگے جائے کہ اس ایک لوجیکل مسائل کا بھرکل ایسے ہی نا کیونکہ آپ کسی چیز کے ساتھ ایک گلٹ اٹیج کر دیں ندامت گناہ اٹیج کر دیں اور کرو گے آپ حرال میں میں سمجھ ہوں ایسے ہی ہے کرو گے آپ حرال میں تو جب آپ حرال میں کرو گے اور اس کے ساتھ گناہ اور ندامت اٹیج کرو گے تو پھر دیفنیٹلی یہ پرابلم آئے گی اور اس کے مسائل جو ہے وہ کب صحیح معنو مجاگر ہوتے ہیں ہمارے ہاں جو دو میجر پرابلمز ہیں جس کی وجہ سے ایسے سیکس تیرپیس ہمارے پاس آتے ہیں اس میں ایک میجر ایشو ہے پریمیچور ایجکلیشن اور اس پریمیچور ایجکلیشن کا ریزن یہی ہے کہ کیونکہ ہمارے ہاں جو ہے وہ اس کو ٹیبو بنایا گیا گناہ گار سمجھا گیا گناہ کیا گیا تو اس کو چھپ کے کرنا ہے اور بہت جلدی جلدی کرنا ہے میرا دین فطرتی کہتا ہے کہ آپ نے دروازہ نوک کیا ہے اجازت مانگی ہے آواز سے اجازت مانگی ہے اگر آپ کو اندر سے آواز آ بھی رہی ہے اور وہ ہو سکتا ہے کسی ایسی حالت میں ہو کہ میزبان دروازہ نہیں کھول سکتا تو واپس پلٹ جاؤ اور دل میں بدگمانی نہ رکھو یہ نہیں کہ جیسے میرا فون کیلو اٹھایا میں جو دروازے سے واپس کر دیا اندر سے آواز پی آ رہی تھی دروازہ نہیں کھول وہ کہتا ہے یہ نہیں کرو کیونکہ ہو سکتا ہے وہ کسی ایسی حالت میں ہو کہ وہ آپ کو میزبانی نہ کر سکتا ہو لیکن ہماری ماں باپ خاص طور سے ماں یہ سمجھتی ہے کہ بڑے جب دن چاہے دروازہ کھول کے اپنے نوجوان بچے کے واشروب تک انٹر ہو سکتے ہیں بلکل ٹھیک کہ اس کو یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہ گناہ ہے آپ یہ نہیں کر سکتے آپ کو اجادت لینی ہے لیکن وہ کیا کریں گے اس کو پکڑنا ہے اور اس کو پکڑنے کے خواب سے اسے جلدی جلدی کرنا ہے بلکل صحیح بلکل صحیح اب وہ کنڈیشنک ایسی ہوئی کہ اب جب اس کو صحیح وقت آیا تو وہ ہی چل رہا ہے وہ جلدی ہو رہی ہے وہ وہی چیز چل رہی ہے ہم پھر آگے جا رہے ہیں میں اس کو پورے اس پر لے کے آنا چاہ رہا ہوں اب مجھے یہ بتائیے کہ یہ ہم نے اس کی ماسٹر بیشن کی بھی بات کر لی اور یہ آپ میل فیمل دونوں کی بات کر رہے ہیں میں دونوں کی بات کر رہے ہیں اب جب ہم آگے بڑھتے ہیں اور پھر شادی کی آتے ہیں سیکس تھیرپی ہے کیا دیکھیں انسان کے جو جسمانی تعلقات ہیں جنسی تعلقات ہیں یہ ایک نیڈ ہے انسان کے سروائیول کے لیے تین ہماری ضروریات ہیں اس ضروریات میں ایک غزہ ہے ایک جنسی تعلق ہے اور ایک نیڈ ہے یہ تین میجر چیزیں ہیں جو ہمارے سروائیول کے لیے ضروری ہیں تو یہ جو ہمارے جنسی جذباتی تعلقات ہیں اس کے نکاس کا طریقہ جو ہے وہ رکھا گیا ہے ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اس کو صرف فیزیکل سمجھتے ہیں جبکہ انسان واحد مقلوق ہے جو اپنے غزہ نین اور سیکشل کے اندر منٹل سیٹیسفیکشن جاتا ہے تو سب سے جو امپورٹنٹ اورگر ہے وہ برین ہے آپ کی جنیٹلز کا کام ہے لیکن ہمیں کچھ اس طرح سکھایا گیا ہے کہ شاید یہ جو دخول ہے بس یہی سب کچھ سیکس ہے جبکہ وہ تو ٹین پرسینٹ ہے نائنٹی پرسینٹ تو آپ کے مائنڈ میں ہے اس کی کوئی تیاری نہیں ہے اٹیچمنٹ کی کوئی تیاری نہیں ہے تو جب آپ کی جسم ملتے ہیں اور جذبات نہیں ملتے جسم ملتے ہیں اور ذہن نہیں ملتے اور جسم کو ملانے کا کام بھی صرف یہ ہے کہ کسی طرح یہ ایک جلدی سے ختم ہو جائے ایک تو ہمارے ہاں جو سکھایا ہے کہ ہمیں اٹھ چیز ختم کرنی ہے کھانا ہو جائے ختم کرنی ہے مکمل نہیں کرنا پوٹل مل گئی ختم کرنی ہے سکرٹ کا کش ایسا لے گا ہے کہ ایک کش میں پوری سکرٹ چلی جائے ہم تو دعوزم اللہ ہم تو قرآن خانی بھی قرآن ختم کرنے کے لئے کہ جلدی لے پڑھو ایک سفہ دو پڑھ لے ختم کرنی ہے ہمیں اٹھ چیز ختم کرنی ہے تو یہ جو اتنا خوبصورت ایکٹ ہے جس ایکٹ کے تحت میں دنیا میں آیا ہوں اس کو بھی ہم نے بس اس مومنٹس میں ختم کرنا ہے تو جب آپ اس طرح کی کنڈیشننگ میں ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ الگ ہونے شروع ہو جاتے ہیں جب آپ جذباتی طور پر ایک دوسری سے الگ ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کی جو فیزیکل جو ہارمونز ہیں جو فیزیکل ڈیزائر ہیں وہ کمپرمائز ہو جاتی ہے تو جب پھر آپ اپنے پارٹنرز کو جنسی طور کے اوپر جو ہے وہ آسودگی نہیں پہنچا پاتے تو پھر یہ پرابلم آتا ہے اوکے اور اس کے پھر سولوشن کے لیے آپ جو تیرپی کر رہے ہیں وہ سیکس تیرپی ہے ٹھیک ہے اچھا اب یہ بتائیے شادی ہو جاتی ہے اور شادی پہ وہیں سے شروع کرتے ہیں ہم کہ سہاگ رات کی میت اور مسکنسپشن وہ کیا ویڈیو بنائی آپ کا ریلیکس ہونا ضروری ہے آپ کا آرامدے ہونا ضروری ہے آپ اگر بہت زیادہ تھکے ہوئے ہیں تو یہ کام جتنا مزیدار نہیں ہوگا اگر آپ کو فکرات ہیں تو یہ جتنا مزیدار نہیں ہوگا اب ہمارے ہاں آپ نے دیکھی لیا کہ چار سے پانچ گھنٹے تو وہ بیوٹی پالنٹ جاتی ہے بلکل ایسا ہی ہے اور ایک رات پہلے میندی بھی ہوتی ہے اور ایک رات پہلے مائیوں بھی ہوتی ہے اس کے بعد چار سے پانچ گھنٹے جو ہے وہ آپ کا جو بھی ایوینٹ ہے اس میں سے تین چار گھنٹے تو آئی تنگ فوٹو شوٹ ہوتا ہے بلکل ایسا ہی ہے اس کے بعد پھر رخصتی کوئی آئی دونوں ایک دیر دو بجا ہوتی ہے پھر گھر میں آنے کے بعد پھر مزید جو ہے وہ آپ کے تقریبات ہوتی ہیں تو وہ بچی کل چار بجے کی جاگی بھی تھی وہ صبح چار تو اس کو بج گئے تو اس سوق اس نے صرف کولیپس ہو کے گرنا ہے اور لڑکے کو کل ولیمہ کا سوچ رہا ہے کہ کل کیا ہوگا کتے لوگ آئیں گے یہ بھی ہوگا وہ بھی ہوگا ایسے ہی ہے نا لیکن ساتھ یہ بھی سوچتا ہے کہ اگر آج ملاپ نہ ہوا تو ولیمہ حرام ہو جائے گا یہ مسکنسپشن ایک سے زیادہ بے اقوفی کی لغ سینسلس بات کوئی نہیں ہو سکتی ولیمہ کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ آپ نے کیا کیا ہے پلیٹ پہ کیسے نکال لو اور اس کو اپنے داخل میدہ کیسے کر لی اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کو یہ پتا ہے کہ یہ حلال اور آرہا تو یہ میں نے اب کو کہا یہ اڑائیوی باتیں بہت ایسے بے پر کی بے انتہا بے انتہا فضول باتیں رشتے آسمانوں پر بنتے ہیں کہیں نہیں بنتے ہیں ہم بناتے ہیں تو یہ ہم نے اپنے ذہن کے درک اور پورا ایک موضوع ہے جس کو بتاؤں گا کہ اس کا نقصانات وہ کیا ہوتے ہیں سالی آدھی گھر والی اس صدی اللہ لغم بات میں نے زندگی کے اندر کبھی نہیں سنی کہ آپ اپنی بہن کو کہہ سکتے ہیں تو آپ بی بی کی بہن آپ کی بہن نہیں یہ کیا بلکل سے صحیح ہے تو آپ اپنی بہن کے بارے میں تصور کریں یہ بات پھر آپ کو پتہ لگ جائے گا تو اس طرح کی باتوں میں یہ بات بھی شامل ہے کہ ولیما جو ہے وہ خوئر ہے اور پھر بہت سارے ایک سو کال جو بہت سارے لڑکی کے کلوز ہو جاتی ہیں ان کو بڑی تفصیلہ آئے ان کو اسے مزے چاہیے ہیں ہاں بلکل صحیح ہے کیا ہوا کیسے ہوا ہوا نہیں ہوا فلانا ہوا ڈباکہ نون او یور ڈیم بزنس میہ بیوی کے تعلقات آپس میں تیسری شخص کا اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کوئی تعلق نہیں ہے تو وہ جو ہم نے خود پریشر اپنے اوپر لیا خود فضول کی باتیں کی پھر ہمارے ذہن میں کہ ہمیں آج ہی اپنے آپ کو پروف کرنا ہے جو جتنے جو سیکس کے جو نہیں کر پاتے ہیں سیکس کا کلر ہے سٹریس پریشر کلر ہے اس کا آپ پریشر لے لیں اپنے اوپر کہ مجھے کچھ پروف کرنا ہے وہ نہیں ہوگا آپ نے دیکھاؤ گا بچے جو ساری تیاری کرنے کے بعد بھی کہتے ہیں جی مجھا آئی نہیں حالی کہ سب پڑھ کے گیا تھا سب یاد کیا ہوا تھا گھر کے اندر جب تیسٹ لیا تو بلکل صحیح تھا ٹیوشن کے سر نے پڑھایا بلکل صحیح تھا خود بھی کیا بلکل صحیح تھا مہا جا کے بلینک ہو گیا کیا تھا سٹریس سٹریس تھا ایری ٹائم جب آپ پریشر دیں گے تو وہ آپ پرفارم نہیں کر پائیں گے وہ کچھ بھی ہے کچھ بھی ہو تو یہ سیلف سیلف جو ہے وہ کلیم پریشرز ہوتے جو آپ نے اس طرح کے میٹس بنا لیا اور انفرچنیلی کیا ہوتا ہے جب میٹ بہت زیادہ ریپیٹ ہو اور کوئی صحیح بتانے والا نہ ہو تو وہ بلیف بن جاتے پھر وہ آپ کی یقین میں بدل جاتے تو اس میں ہی ہوتا ہے کہ آج میں نے نہیں کیا تو یہ پتہ نہیں کیا سوچیں گے دوسری بات یہ کہ جو ایک اور جو آسل میں آغاز ہی دوسرا ہے کہ ہمیں کسی نے شادی بتائے یہ ایک پارٹ ہے یہ اس کا پرک ہے یہ اس کا پارٹ ہے یہ اس کا حصہ ہے لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے مت کون سے مت ہیں مسکونسپشنز ہیں جس کے اوپر ہم یہ کام کر رہے ہیں پھر ایک ہمارے ہاں مردانگی کا مطلب بچہ بیدا کرنا ہے بلکل صحیح ہے ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے جیسے اس کا کوئی مردانگی سے کوئی تعلق نہیں ہے بیسے اس کا بھی نہیں ہے کوئی تعلق ہے ایسا بلکل نہیں ہے اور آج میں نے رات کو اس کو کوئی ضرور کچھ پروف کر رہا ہے اس کے اندر جو میں نے ایک بات کی تھی میں سوالے پوچھا تھا کہ جب آپ شادی کر رہے ہیں اور ہمارے ہاں ابھی بھی جو شادی ہوتی ہے وہ ایک ہی دفعہ کرنے کے لیے ہوتی اس لیے اتنے خرچے کرتے ہیں ادار لے لے کے بھی خرچے کرتے ہیں کہ ہر زندگی میں ایک ہی تو شادی کرنے ہیں لے ہے تو بھئی تحمل رکھیں صبر رکھیں آج لیکن وہی بات ہے نا ڈاک سب کے ہمارے اتنے پریشرز اور دوستوں کا پوچھنا باقی سہیلیوں کا پوچھنا یہ سارا کچھ اچھا اب اسی سے ریلیٹڈ بات یہ ہے ورجینٹی کے اوپر بھی تو اتنا کچھ ہوتا ہے کہ جی اس کا یہ ثبوت ہے پھر وائٹ چادریں بچھائی جا رہی ہیں یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے یہ مسٹرنسپشن نہیں ہے ایک تو بہت بڑی جہالت ہے اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ جس کو ہم پردہ بکارت کہتے ہیں اور جس کا پھٹنا بہت ضروری ہے وہ کوئی پردہ نہیں ہوتا سوال یہ ہے کہ اگر وہ پردہ ہوتا تو پھر لڑکی کے منسلیشن سائیکل کیسے چل رہا ہوتا سیدھی سی بات ہے نا اگر آپ ایک اوپننگ کے اوپر اگر آپ کا ایک فلٹر لگاوا ہے تو پھر وہاں سے تو کچھ بھی بہر نہیں آسکتا تھا لیکن وہ تو پہلے ہونے تک بہر مہینے اس پروسس سے گزرتے ہیں تو یہ تو کوئی مطب کو نہیں ہے کہ اس کا پردہ بکارت ضرور ہوگا اور آگے ایک فلٹر لگاوا ہے جو آپ کے پریشر سے جو ہے وہ جو ہے وہ دیمیج ہوگا اور پھر جو ہے وہ بہر جو ہے وہ نکلے گا تو آپ ہی دیکھ لیجئے کہ کوئی بھی اس طرح کی تنگ جیز جس کے اندر جب تیز رگر لگتی ہے تو اس کے اندر سے کوئی بھی زخم کی طرح آپ چلتے ہیں آپ کا اچھل جاتا ہے آپ کا بلٹ نہیں نکلتا نکلتا ہے اور بعض دفعہ نہیں بھی نکلتا بعض دفعہ نہیں بھی نکلتا بعض دفعہ سے نشان دائی جاتا ہے بعض دفعہ نیلا ہو جاتا ہے بعض دفعہ سے سوجن ہو جاتی ہے بعض دفعہ سے بعض دفعہ چوٹ لگی ہے حیر چوٹ لگی ہے خون اندر ہی رہے گئے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہوتا ہے بلکل ہوتا ہے بعض دفعہ اس کو اسٹیچنگ کر کے مزید نیرو کر دیا جاتا ہے صرف یہ شو کرنے کے لیے کہ پینٹریشن بہت مشکل سے ہو رہی ہے اس طرح کی چیزیں جو ہے میں ان ساری چیزوں کا غیر فطری سمجھتا ہوں میں ان ساری چیزوں کا غیر فطری جو ہے وہ ٹھیک ہو گیا اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر پہلی رات کسی ورد کو یہ احساس ہو گیا کہ خاتون ورجن نہیں ہے اب ذرا اسلام کی روشنی میں آپ یہ سمجھائیے اور بتائیے کہ اس کو کیا کرنا چاہیے دیکھیں سوال یہ ہے کہ اس نے یہ بات اسٹیبلش کیسے کی ہے کہ یہ ورجن نہیں ہے سب سے پہلے تو سوال یہ ہے کہ یہ جو اس نے اس کو پر ایک لیبل لگایا ہے اس کی دلیل کیا ہے دلیل کیا ہے اور اگر لیٹس سپوز وہ شادی شدہ تھی پہلے وہ تو لگ مار اگر وہ تھی اور اس نے نہیں بتایا اپنے شوہر کو تو وہ گنہگار ہے لڑکی کیونکہ دھوکہ ہمارے ریلیجن کے اندر شادی کے نام نہیں ہو سکتا ہے لیکن آپ کو پتہ ہے ادھر سے بھی جھوٹ بول دیتے ہیں ادھر سے بھی جھوٹ بول دیتے ہیں جس طرح پیش کرتے ہیں بعد میں پتہ لگتے ہیں یہ تو یہ رہن بھی پیتا ہے تو آئیڈیلی جب بھی کوئی چیز اگر دھوکے سے شروع ہوگی تو اس میں یہ پرابلم آئے گی لیکن اگر اس کو یہ بات معلوم ہے کہ یہ اس کی پہلے ایک ازواجی زندگی گزر چکی ہے تو پھر ظاہر وہ پریپیر ہوگا وہ پریپیر ہوگا لیکن وہ ہمارے مطلب وہ ذہن کے در ایک جو دالتی ہے نا الفاظ مجھے تو وہ الفاظ بھی بڑے شرمندائک لگتے ہیں کہ ایک سیل پیک چاہیے لیکن آپ انسان کے ساتھ جا رہے رہے ہیں جوسر کا ڈبا دے لینے نہیں جا رہے ہیں اب اس کے پر تو وہ جو کونسپٹ ہے کہ اگر آپ کو یہ اسٹیبلش کیا کیا ہے لیکن اگر یہ اسٹیبلشمنٹ ہے کہ وہ سفید چادر اور لالکون ہے یہ تو جہالت بلکل ٹھیک ہے اور اس کی وجہ سے بہت ساری بچیوں کی زندگی ہے کہ وہ قسمہ کھا کے بتا رہی ہے سب کچھ بتا رہے ہیں لیکن ان کے ذہن میں جو ایک اٹکیو یہ کہاں نے اچھا ایک اور بیوات بتاؤ کچھ ایسے مطلب آپ کے کتنی اوپن یہ جو ہے وہ پاڈکاسٹ ہے آپ کیجئے وہ کہہ لے گے کہ جی وہ بڑی آسانی سے دخول ہو گیا تو اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ وہ پہلے ہوا ہوا اب Wed Ir 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 Mir Ir 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 سٹرکچر اس طرح کا ہے کہ جس کے اندر میرے مسئل لوز ہیں تو اگر میرے مسئل لوز ہیں اور اس کے اندر آپ کی یہ پینٹریشن ایزلی ہو گئی ہے تو اس کے یہ کہاں سے مطلب ہو گیا کہ کیوں کہ بہت ہسانی سے ہو گیا تو اس کا مطلب یہ پہلے سے ہوا ہو یہ تو کوئی لوجک نہیں ہے نا بلکل صحیح ہے تو ہمارے ہاں جو نورمالی اسٹیبلش کیسے ہوا یہ بہت امپورٹنٹ ہے یہ اسٹیبلش کیسے ہوا ایک بات دوسری بات یہ کہ اچھا کیا فرق پڑے گا چلیں اگر یہ اب جا کے یہ بات آپ کو پت اور اس نے اپنی کسی بھی مجبوری کے وجہ سے آپ کو نہیں بتائی تھی میری ہو گئی تھی شادی ہو گئی تھی یہ ہو گئی تھی تو اس سے کیا فرق پڑ جائے گا میں نے اس لئے کہا کہ اگر میری شادی کا مقصد جو مجھے سمجھایا گیا وہ جنسی نکاسی ہے تو وہ نہیں ہے وہ صرف وہ نہیں ہے دوسری بات یہ کہ مجھے بتائیے دوسری سائٹ کے اوپر میں اپنی جب یونیورسٹی میں پڑھا تھا تو ایسی گفتگو ہو رہی تھی اور ہم ظاہرے سیکھولوجی پڑھ رہے تھے اور ساری چیزیں پڑھ رہے تھے تو میرے ساتھ میری کلاس میٹ تھی اور اس نے ایسی پتہ ایسی اس میں کہا کہ you know i am virgin تو میں نے کہا so what i am also virgin کہتے ہیں there is no such thing which is called virginity for a man تو آپ مجھے بتائیے کہ جو مرد ہے اس کا کیا کرائیٹری ہے کہ وہ کانٹر پوچھ لے کہ کیا میں پہلی ہی زندگی کی خاتون ہے جس کے ساتھ اب اس لیول تک آئے ہیں اور 99.9% میں بتا دوں وہ جھوٹ بولے گا ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے ایسا ہی ہے رہا اس پر تو بولے گا ہی نہیں ہاں ہاں unless اسی دوسری شادی ہو تو تو بولے گا ہی نہیں بلکل زیادہ نہیں وہ ہی جھوٹ بول رہا ہوگا تو سوال یہ کہ آپ نے اگر ایک بڑے مقصد کیلئے سمجھ کی شادی کیے تو یہ ایک چھوٹا میٹر ہے بالکل ٹھیک ہے مردانہ کمزوری نام کی کوئی چیز ہے اور اگر ہے تو کیا ہوتی ہے اپنے پارٹنر کو جنسی طور پر آسودہ نہ کرنے کو ریلیٹ کیا جاتا ہے مردانہ کمزوری سے ٹھیک ہے نہیں کر پائے کہ جیتی دیر میں وہ بھی آسودہ ہو جاتی اور اس کے فیزیکل ریزنز بھی ہوتے ہیں اس کے سیکلوجیکل ریزنز بھی ہوتے ہیں اور اس کے ہرمونل ریزنز بھی ہوتے ہیں اور اس کے اندر جو آپ کی دوائیاں ہیں وہ بھی ایک بہت میجر رول عطا کرتی ہے دوائیاں کسی بھی چیز کی دوائیاں جی جی انہی کی میں بات کروں کیونکہ آپ کیا ہو گئے ہیں کہ ہم تو پہلے نہیں سنتے تھے کہ پچھے سال کے بچے کو سٹنڈ ڈال رہا ہے لیکن اب آپ کو روز یہاں نظر آتا ہوگا ہم تو نہیں سنتے تھے بیس پچھے سال کے بچے کو ڈائیبیٹیز ہو رہی ہے اب آپ کو روز نظر آ رہا ہے بیس سال کے بچے اس وقت بلڈ پریشر کی دوائیاں کھا رہے ہیں تو یہ جتنی دوائیاں ہیں چاہے وہ ڈائیبیٹیز کی ہوں چاہے آپ کی کارڈییک ہوں بلڈ پریشر کی ہوں یہ سب بلڈ ٹھینر ہوتی ہیں تو یہ خون کو پتلا کرتے ہیں اچھا آپ کو بھی پتا ہے کہ میل آرگن کے اندر ہڈی تو نہیں ہے ایسے ہی ہے اچھا بلڈ اچھا اب وہ بلڈ سپلائی اگر پوری نہیں جائے گی تو ایریکشن دائرے کمپرمائز ہوگی اور دوسری جو بھی جاری ہے وہ بھی آدھا پتلی جاری ہے مطلب پانی ملاوہ جاری ہے تو اس کا مطلب ہے ان دوائیوں کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہوں گے وہ لازمی طور پر اس اثر کو متاثر کریں گے لیکن اگر اس کو صحیح مانو میں ٹرین کیا جائے کہ اس پروسس کو کیسے کرتے ہیں تو اس کو یہ سمجھما جائے گا کہ یہ تو ٹین پرسنٹ ہے خالی باقی جو نائنٹی پرسنٹ ہے آپ اگر کام کریں تو اس کو تو آپ کے جنیٹل سے ویسے بھی کوئی تعلق نہیں ہے یہ وہ ٹریننگ ہیں کہ جس کے اوپر آپ اپنے پارٹنر کو کیسے آسودہ جو ہے وہ کر سکتے ہیں اچھا ویسے اس کے علاوہ جو ٹین پرسنٹ جو نائنٹی پرسنٹ آپ بات کر رہے ہیں وہ سارے مسکنسپشن ہیں ہماری بہت سارا مسکنسپشن ہیں فر ایکزیمپل آج بھی ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ اندھیرہ ہونا چاہیے آج بھی ایک نے آگے کہا کہ میں تو صرف اسلامی طریقے سے کرتا ہوں میں نے کہا یہ کیا ہوتا ہے اسلامی طریقہ جو مشینری پوزیشن اس کو انہوں نے کہا کہ یہ کہاں سے اسلامی ہو گیا اور باقی دوسرا کیسے غیر اسلامی ہو گیا کیونکہ قرآن تو کہتا ہے کہ تم چاہو ان سے استفادہ حاصل کرو جیسے تم چاہو کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اگر نیونیس نہیں ہوگی تو بورڈم ہو جائے گا پھر ہمیں ایک بات جہاں وہ پتا ہے کہ جو جیسے پانی ہے یہ ایک سٹیملیس ہے جو اگنائٹ کرتا ہے جو سپاک کرتا ہے یعنی دو جسموں کو قریب لانے میں پانی ایک پیٹرول کا کام کرتا ہے آپ لوگ میڈیا کے لوگوں کو آپ کو پتا ہوگا کہ جب کوئی سین آتا ہے کیا آتا ہے بارش بارش ہوتا ہے سیمی پول میں ناتی ہوئی لڑکی ایسا ہی ہے نا پانی ٹپکایا جاتا ہے کیونکہ یہ سپاک کرتا ہے صحیح ساتھ جو نانہ ہے میہ بیوی کا وہ ایک سپاک کرتا ہے وہ دوسرے کو قریب لے کے آتا ہے دونوں کو ایک جسموں سے کھیلنا اس کو آسودہ ہونے کے لیے تیار کرتا ہے اور جلدی آسود کی حاصل ہو جاتی رہی اب یہ والی بات ہم نے سیکس تیاریبی میں سیکھی ہم نیترلینڈ میں پڑھاتے رہے اور اس کے بعد جب اسٹیڈی کیا تو پھر یہ صحیح بخاری قطر حدیث مبارکہ مل گئی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میں اور اللہ کے رسول ایک برطن میں غصل فرماتی تھے اب ساتھ بتائیے کہ یہ اتنی پرسنل بات امت کو بتانے کی کیا ضرورت تھے کیونکہ پتا تھا کہ یہ پرابلم آئے گا کیونکہ موڈلز ہیں نا وہ پرفیکٹ رول موڈلز تو انہوں نے یہ بتایا کہ جی وارٹر کس طرح کام کرتا ہے اب ہم اس کے اوپر دوسری چیز بنا لیں کہ ایک دوسرے کو دیکھنا نہیں چاہیے اور ایک دوسرے کو وہ نہیں ہونا چاہیے تو اب اس حالت کے اندر اس میں تو اتنی دری باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ کی نظر پر فرق پڑے گا اگر آپ بولتے ہیں تو آپ کا بچہ بولنے سے محروم ہو جائے گا یہ جی چیزیں پڑی نہیں ہیں بس میں نے یہ کہا نا آپ کی سوال کے جواب یہی ہے کہ میرے ایک بڑا اچھا سیگمنٹ ہے جس میں کہتا ہوں میں کہ کون کہتا ہے ابو جہل مر گیا بلکل وجہ اس کی یہ دی کہ ابو جہل تو ابو الحکم تھا ابو جہل جہل نہیں تھا ابو جہل لا علم نہیں تھا وہ حکمت کا سردار تھا وہ اپنے زمانے کا سوکریٹس تھا لیکن حق آنے کے بعد اس کا انکار کر رہا تھا اس لئے ابو جہل کھلا ہے نا تو آج جب آپ کو یہ بات پتہ لگ گئی کہ نہ یہ عقل پہ اترتی ہے نہ یہ دین پہ اترتی ہے نہ یہ ریسرچ پہ اترتی ہے لیکن اس کے بعد بھی میں اگر اس کو بہت جاری رکھوں گا تو پھر ابو جہل یہی تو کرتا تھا بلکل صحیح ہے اچھے لوگ سوکر ایج پہ جا کے کوئی فرق پڑتا ہے آپ کے اس پورے پروسس کے اندر دیکھیں ایج ایک ریلیٹڈ ٹرم ہے کہ میں نے اپنے سارے سسٹم کو کس طرح رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے اچھے ایج سائیکل کے اندر ایک چیز ہوتی ہے کہ جب یہ ٹینیجر سے سائیکل شروع ہوتی ہے تو اس وقت جو چیز چاہیے ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کونٹیٹی 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 ٹھیک ہے یہ بہتی خوبصور بات کیا ہے ہاں وہ کونٹیٹی ہوتی ہے اچھے اس کے بعد یہ پچیس سال کی ٹائم کے اوپر یہ کہانی آجاتی ہے کہ جہاں پہ اب ایک تھوڑا سا ٹھرا ہوتا ہے شادی کے لئے ڈھونڈ رہا ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ کونٹیٹی بھی چاہیے کونٹیٹی بھی چاہیے کونٹیٹی نہیں چلے گی کونٹیٹی بھی چاہیے اچھے کونٹیٹی کے تعلق برہراز ہمارے ذہنی آسود کیسے اچھے اس کے بعد پھر جب یہ چلا جاتا ہے تو مطلب دماغ کام نہیں کرے گا ٹینیجر کے اندر صرف جسم کام کرے گا پچھے سال کی ایج میں آ کے جسم اور دماغ ذہن دونوں کام کریں گے چالیس سال کے آنے کے بعد بندہ اور سوپر کونٹی کونٹیس ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جسم کی خواہش کم اور جسمانی خواہش کم اور ذہنی آسودگی بڑھنی شروع ہو جاتی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو منٹل سیٹسفیکشن زیادہ چاہیے اس کو کممینکیشن لوکس یہ ساری چیزیں زیادہ چاہیے مزید قوالیٹی کونٹیس ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے اس کے اوپر اور باقی جو ہے وہ جب ایسی ایج کے اوپر آ جاتا ہے کہ جہاں اس طرح کی دوائیاں کھائی ہوئی اس نے ہرٹ کا سرجری بھی ہو گئی ہے تو پھر ذہن جو ہے وہ زیادہ ٹیک آور جو ہے وہ کر لیتا ہے اس کے اوپر تو وہ لیبل وہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ وہ اپنی اس ٹوٹل سائیکل کی لیے ذہنی آیاشی زیادہ کر رہا ہوتا ہے اور جسمانی آیاشی کم کر رہا ہوتا ہے لیکن جنہوں نے لائف اسٹائل اپنا منٹین کیا ہوا ہے جنہوں نے اس کے باوجود بھی کہ ان کو جو ہے وہ شگر ہے یا اس کے باوجود بھی لیکن وہ اپنی ورک بھی کرتے ہیں ہیلڈی بھی رکھتے ہیں اپنی چیزوں کو منٹین رکھتے ہیں تو ان کی جو فیزیکل ایکٹیویٹی ہے وہ تو آپ نے بڑا ایک جملہ سنو آگا جو کہ بلکل صحیح ہے کہ مرد کبھی بڑھا نہیں ہوتا یہ سچ ہے یہ بلکل صحیح ہے میں تو ایک سدس کی بات کر رہا ہوں مرد کبھی بڑھا نہیں ہوتا میں آپ کو بتاؤں ہمارے ہاں ایک میتھ ہے کہ جب خاتون جو ہے وہ ایک مینا پاست سے گزر جاتی ہے تو اس کے بعد اس کی سیکشل دیزائر کم ہو جاتی ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ہمارے ہاں تو اتھنی امبا کو الگ الگ کر دیتے امبا الگ سوئیں گے امبا الگ سوئیں گے کمرے میں کیسے سوئیں گے لوگ کیا کہیں گے مغرب میں مینو پاست کے بعد خاتون ایکٹیو ہو جاتی ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ میں ساری سی سے کر چکی ہوں فیئر آف پرگننسی مجھے اب نہیں ہے بچے اٹھا رہو کہ اپنے جہاں میں جا چکے ہیں تو اب تو مجھے ایک فیئرلیس لائف انجوائے کرنے کا موقع ہے بلکل ویسے جیسے مرد میند کرتے ہوئے چالیس کے بعد جو ہے وہ ایک سٹیبل ہو جاتا ہے تو وہ اس کو کہتے ہیں نا مرجوان ہی چالیس کی عمرت ہوتا ہے وہ کہتے ہیں نا مرجوان ہی چلیس کی عمرت ہوتا ہے لیکن اس کا تقریباً اپوزٹ ہے خاتون کے معاملے میں بھی اور ہمارے ہاں مرد حضرات ہیں وہ بھی پھر وہ خاتون جو ہے نا جس کو کرنے نہیں دیتے وہ مرد کو بھی نہیں کرنے دیتی بلکل 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 بچے بڑے ہو گئے سوچ رہے ہیں آگ میں جلیں گے بچے بڑے ہو گئے آگ میں جلیں گے ابھی سوچا ہی ہے تو آگ میں جلا رہی ہے مشکل لے دیتے ہیں یہ بہت کی ہے کہ مرد چالیس کو جوال ہوتا ہے دیکھیں ذہنی طور کے اوپر اس کو جو والیٹی چھائی ہے جو انجوائمنٹ چھائی ہے ٹھیک ہے تو آپ ایک پچیس سال کے بندے کو ایک پندرہ سال کے بچے کو اور ایک چالیس سال کے بچے کو ان کی فیورٹ ڈش کھاتے وے دیکھ لیں ان کی فیورٹ ڈش بریانی رکھیں شایلیٹ سپوز جو بھی ہیں آپ دیکھ لیں کہ وہ کس اپڑ دپڑ میں کھا رہا ہوگا وہ کس طرح کھا رہا ہوگا اور چالیس سال والا کیار اس کو ڈیکو کر کے اور سکون میں کھا رہا ہوگا تو آپ اس کو یہ چیز سمجھ میں آگئی ہے کہ مجھے اس چیز کو کس طرح انجوائے کرتے ہوئے کرنا ہے جلدی کیسے بات کی اچھے دوک سب آپ نے ایریکشن کے حوال سے تو بتایا کہ اس کے اگر مسائل آپ کو آ رہے ہیں تو وہ آپ جو میڈیسن لے رہے ہیں وہ سارا کچھ کر رہے ہیں ہم اس کے اوپر جو ہے وہ اس کی ٹائمنگز کے اوپر بات نہیں کر پائے ایک تو نورمل ہوتی کتنی ہے کیونکہ بہت سے لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کوئی کہتا ہے جی اتنے منٹ کوئی کہتا ہے اتنے سیکنڈ کوئی کہتا ہے اتنا سارا نورملی جو ہے ایک ہیلڈی مرد کی جو ہے وہ کیا ہے اور خاتون کی بھی ضرور بتائیے گا اگر آپ اپنے اگر مرد کے حساب سے پوچھ رہے ہیں اور اگر وہ خاتون کو جس ٹائم کے اوپر آسودہ کر سکتا ہے وہ ٹائمنگ نورمل ہوگی ہمارے تو یہاں پہ یہ بھی بات نہیں ہوتی خاتون سے یہ پوچھے نہیں جاتا خاتون کا پتہ ہی نہیں چلتا سوال یہ کہ اس میں پوچھنے میں یار آپ اس سے چار بچے پیدا کر چکے ہیں اور پوچھنے رہے سوال یہی ہے پھر میں کون کہتا ہے بجہ ہل مر کے تو اب ابھی کہہ رہے ہی جس خاتون کو آپ نے استعمال کر لیا چار بچے پیدا کر لیا اس کو آپ کیوں نہیں پوچھ رہے کہ آپ کی آسودگی جو ہے وہ کیا ہے کیوں نہیں پوچھ رہے دوسرا یہ ہے کہ جب آپ کو یہ لگے کہ پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ مرد اور عورت کے جاگنے کا جسمانی جنسی جاگنے کا ٹائم جو ہے وہ منیمم بیس منٹ کا فرق ہوتا ہے منیمم یعنی مرد جو انسٹنٹ لیٹس سپوز جاگ گیا ہے تیار ہو گیا ہے خاتون کو اس سیم پروسس کے اندر ہم اس کا بیس منٹ درکار ہوتے ہیں اچھا وہ ہی ضائع کر دیتے ہیں وہ ہی ضائع کر دیتے ہیں تو اس ٹائم کو بہت تو آپ نے بیس منٹ میں آپ کو بھی بتا دیتے ہیں کہ اس بیس منٹ کو کیسے استعمال کرنا ہے دوسری چیز یہ ایک سائیکل ہے مینٹ سائیکل ہے اس کے اندر پولز ہوتے ہیں مینٹ سائیکل کے اندر یہ ہے کہ جو مرد کا پوزیٹیو سائیڈ ہے وہ اس کے جنیٹل سے ہیں اور جو اس کا پول کا نیگٹیو کی بات رہی ہے پلس مائنس کی اور اس کا جو پول نیگٹیو ہے وہ اس کا چیست ہے خاتون کا جو بریسٹ ہے سینہ ہے وہ پوزیٹیو ہے اور اس کا جنیٹل نیگٹیو ہے تو جب یہ دونوں آپس میں ملتے ہیں تو پلس مائنس پلس مائنس یہ سائیکل مینٹ کا شروع ہوتا ہے چارج ہونے کا اور اس چارجنگ کے اندر خاتون کی جو سرکیٹ ہے وہ بیس منٹ پر بعد کمپلیٹ ہوتا ہے تو اگر آپ اس بیس منٹ سے پہلے دخول کریں گے تو پھر آپ کے لیے تیس منٹ کم از کم کرنا پڑے گا کیونکہ بیس منٹ میں تو وہ تیار ہوگی اور اس کے بعد اس کا ٹائم شروع ہوگا بیس منٹ کے بعد ٹائم شروع ہوگا بیس منٹ میں تو وہ تیار ہوگی پھر اس کا ٹائم شروع ہوگا اب اس کے اندر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کی لیبیڈو کیسی ہے اس کے اندر آپ نے اچھی نس تو نہیں ہے اور کیا چیز کیا ہے باعت کم کمیونکیشن کیا ہو رہی ہے باقی اس کے جسم کو آپ نے کس حد تک جو ہے وہ جگایا ہے یہ سارے اس کا پارٹ ہیں پھر منٹل اٹیچمنٹ کتنی ہوئی ہے کمیونکیشن کتنی ہوئی ہے اس پرٹیکل ٹائم پہ لائکنگ کیا ہے نیونیس کیا ہے تو ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جس کو ہم فور پلے کہتے ہیں کہ آپ دونوں پارٹنرز کو سر سے لے کے پیٹ تک یہ پتا ہونا چاہیے کہ وہ کون سے ایریہ ہے جو اس کے لیے سنسٹیف ہے اس معاملے کے اندر یعنی یہ جہاں سے وہ اس کی اجاگر ہوتا ہے یہ بھی ڈیفر کر رہا ہوتا ہے یہ سر کے بال سے لے کے اور پیر کے ناخون تک سب کا الگل ہو کچھ کومن ہوتے ہیں جیسے خاتین خواتین کے میں نے کہا کہ جو ان کا چیسٹ ہے ان کے بریسٹ سائز ہے یہ والا جو ایریہ ہے یہ والا جو ایریہ ہے یہ ٹرگر کرتا ہے بڑا فائز یہ کان کی لوہ یہ بڑا ٹرگر جو ہے وہ کرتا ہے بڑی تیریسٹ جو ہے وہ ٹرگر کرتا ہے لیکن یہ سب کے ڈیفرنٹ ہوتا ہے ڈیفرنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو اپنے ایک دوسرے کے جسم کے حصے اور ایک جسم دونوں کو ہاتھ کس طرح پھیرتے ہیں کس سے یہ کرنٹ آتا ہے یہ کرنٹ آتا ہے اچھا آپ کو جور جوری آئے گی پتہ لگ جائے گا یہ پتہ لگ جائے گا کہ یہ ایریہ ہے دیکھیں اب آپ کو ان ایریہ کو اسٹیمیلیٹ کرنا ہے اور پھر ساتھ باتیں کرنی ہیں اور میں نے بکانا ہے کہ آپ نے ٹارگٹ یہ نہیں بنانا ہے بس ختم کرنا ہے آپ نے اس کو پتایا کہ یہ اہم نہیں ہے یہ اہم ہے جو پورا حجود میرے سامنے بلکل صحیح بلکل صحیح عورت سننا چاہتی ہے کوئی تعریف سننا چاہتی ہے کوئی بات جسرا کرنا چاہتی ہے آپ اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں ٹائم لے رہے ہیں اس بیس منٹ میں آپ اس کو تیار کریں اور اس کے بعد پھر آپ کو لیکن سپوز اگر یہ مالا ایشو ہے جس کے اندر آپ کو لگتا ہے کہ میں سنسٹیو ہوں اور جلدی میری جیکولیشن ہو جاتی ہے تو پھر یہ آپ کے اس ایریے کے اندر بلٹ نہیں جا رہا لیکن سب میں تو بلٹ جا رہا ہے اوکی تو پھر آپ ان کو استعمال کریں پھر آپ کو اس کی انوٹمی پتا ہونے چاہیے کہ کون سے ایریے اس کا جو ہے وہ جو ہے پوری سائز پتا ہے آپ کو یہ پوری سائز ہے سوال یہ ہے کہ آپ کو اس کا جو ایریہ ہے اس کو ڈسچارج کرنے کے لیے اس کے ایریے کو رگڑ کھانا ضروری ہے اور زیادہ تر تو لگے رہتے ہیں الٹی سیدھی بیگرہ کھا کے اور وہ ایریے ڈسٹیمیلیٹ نہیں ہوتا اور وہ بھی گالیاں دے رہی ہوتی اور آپ کو بھی کوئی مزہ نہیں آرہا دیکھ کیونکہ آپ سن ہوئے سن ہوئے ہوتے ہیں سن ہوئے ہوتے ہیں صرف جو خاتون کی جو وجائنا ہے اس میں 1.5 انچ کا ایریہ خالی ہے جہاں پہ سٹیمیلیشن ہوتی ہے تٹ سے 1.5 انچ سٹارٹنگ کا جہاں سے اس کی وجائنا شروع ہوتی ہے جہاں پہ کلٹریس ہوتا ہے وہاں سے اس کی جو اپر لیئر ہے یہ صرف 1.5 انچ اگر آپ 1.5 انچ کو آپ جو ہے وہ سٹیمیلیٹ کر رہے ہیں with good lubricant وہ ڈسچارج ہو جائے گی اوکی اوکی ڈسچارج ہو جائے گی تو اس کے بعد جہاں جب آپ کو یہ لگے کہ آئیڈیلی جو ہے وہ ڈسچارج ہونے والی ہے یا ڈسچارج ہو گئی ہے اچھا ڈسچارج ہو گئی ہے اگر آپ واقعی بائنڈ فولنس میں ہے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا سانس تیس چلے گا جائے گی تو آپ کو سمجھ آ جائے گی اس کے بعد اگر آپ نے تیس سیکنڈ کے لیے بھی پینٹریشن کی تو آپ کی ٹائم بہت کافی ہے سوال یہ ہے کہ آپ نے اس کو فرق کر دیا اب آپ اگر تیس سیکنڈ کے لیے بھی دخول کر رہے ہیں تو بہت ہے پھر آپ دس منٹ کیوں ہلنا چاہ رہے خام خامے پھر آپ کیوں لگے دس منٹ پندرہ منٹ اور بیس منٹ تو وہ تھرٹی سیکنڈ بھی جو ہے وہ اناف ہے اور یہ اگر ہم اس کو اسی میں مہیر کریں میں نے آپ سے پوچھا اس کا جواب نہیں آیا کہ نارمل جو ہے وہ اگر ہم بات کریں تو وہ تھرٹی سیکنڈ بھی ہو سکتا ہے کہ کس رینج سے کس رینج تک ہوتا ہے سر اگر میری میری فیمیل تیس سیکنڈ کے اندر میں اس کو فارق کرنے میں پھر آپ کیا پھر آپ کی مجھے پتا ہونا چاہیے اور وہ تین منٹ میں فارق ہوتی ہے تو اگر وہ تین منٹ کی سٹیمیلیشن میں فارق ہو گیا اور میں نے پینیٹرشن کر لیا تو مجھے چار منٹ کرنا پڑے گا ایسے یہ نا وہ چار منٹ سٹیمیلیشن مجھے پانچ منٹ کرنا پڑے گا میں تو آپ کو شورٹس بتا رہا ہوں کہ اگر آپ نے اپنی فنگرز یا ایون اورل اگر آپ نے اس کو کر دیا ہے تو اپنی سٹیمیلیشن بہت ہے بلکل سٹیمیلیشن میں تو یہ میتھی آگئے یہ میتھ ہے کہ what is normal ایک ڈاکٹر کہے گا تین منٹ ہونے چاہیے یہ کہے گا ساڑھے تین منٹ ہونے چاہیے یہ کہے گا دو منٹ ہونے چاہیے یہ کہے پانچ منٹ ہونے چاہیے یہ کہے سر یہ صرف اس کو ہے جو پارٹنر بتا رہا ہے سوال یہ کہ پارٹنر بتا رہا ہے آپ کو کہ کیا نارمل ہے پڑٹر فریکوینسی کیا ہوئے گی نارمل فریکوینسی کیا ہے as much as you can as much as you can ٹھیک ہے وقت کے ساتھ عمر کے ساتھ یہ بھی کم ہوتی ہے بڑھ بھی سکتی اور کم بھی ہو سکتی یہ بھی وہی ہے آپ کے مائنڈ کے اوپر ہے وہ سارا دیکھیں بڑھ بھی سکتی ہے اور کم بھی ہو سکتی دیکھیں اگر ایک خاتون ہے اور اس کے پاس صبح کے پانچ خام ہیں کہ صبح بچوں کو بھی سکول بھیجنا ہے آپ کے کبڑے بھی استری کرنا ہے اور جو ہے وہ بھی ہوگا تو وہ تو پور تو پارٹیسیپیٹ نہیں کر پائے گی مجھے سب سے اچھا یہ لگ رہا ہے آپ ہر مثال میں خاتون کی بات کرتے ہیں جس کو ہم نے سب سے زیادہ اگنور کیا ہے سوال یہ ہے کہ آپ کوئی خاتون اگر آپ کے اس پورے پروسس کے اندر آسودہ نہیں ہوئی ہے تو آپ صرف تھک کے سوئیں گے بس آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوا سوائے اس کے کہ اخراج ہو گیا بلکل صحیح ہے آخری چیز جو میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا مجھے لگتا ہے کہ کافی ہم نے اس ٹاپک پر بات کی ہے اور جس کا فائدہ ہوگا ایک چیز جو میں ضرور چاہوں گا کہ ایک میس کنسپشن ہے سائز سائز یہ بھی بہت بہت بڑا میس کنسپشن ہے سائز کہ کتنا بڑا اور کتنا چوٹا یہ بہت بڑا میس کنسپشن ہے اور اس کا پرابلم آیا کہاں سے جو یہ پونڈ موویز دیکھتے ہیں مجھے نہیں پتا کہ 1.5 انچ جب آپ نے کہا ہے تو میں لگتا ہے جواب مل جانا چاہیے نمبر 1 نمبر 2 یہ ہے کہ میرا سوال اس کے بعد پونڈ موویز کہی تھا پہلے آپ اس کو کمپلیٹ کر لیں پھر میں پونڈ موویز کے اندر ہم نے یہ ساری اس کنسپشن نکھا لیں وہ آپ کو پتہ ہے آپ پتہ نہیں میری تین گھنٹے کا پوڈکاسٹ ہوگا پتہالیس منٹ کا چلائیں گے تو وہ بھی تین چار گھنٹے میں ریکارڈ ہوا اور پندرہ منٹ میں آپ نے دکھا دی اور آپ نے لگا یہ پندرہ منٹ سے لگا پندرہ دفعہ پھر کمپائن کرکتے دکھا دیا اور وہ ظاہر ہے ایکٹنگ ہے تو ایکٹنگ کیلئے کسی کے لئے ہماری میل سسائیٹی کے اندر جو ہمارا ساؤک تیشین اسٹرکچر ہے وہاں پہ ایوریج فور تو فائیو انچ فور تو فائیو انچ جو ہے جو ہے لیکن اگر آپ پونڈ موی اٹھ نو انچ ڈونڈیں گے خاتون کیلئے تقلیم لیندھ کی بات کرتے لیندھ کی بات 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 کی سار اس وید میں سے بچہ بہر آجاتے ہاں صحیح ہے اٹی وید تو نہیں ہوگی میں نے خیال بلکل صحیح ہے میں نے اتنی تو نہیں ہوگی اگر کسی کہہ بھی تو میرے خیال میں وہ چیک کر رہا کیونکہ یہ صحت کی علامت نہیں بلکل صحیح ہے پونڈ موویز جو دیکھ رہے ہیں اس کا کیا نقصان اور یہ جن کی حابیٹ ہے کیسے چھوٹ سکتی دیکھیں سوال اگر کون سی ایج کا دیکھ رہا ہے شادی شدہ دیکھ دو لوگ بتا دیں ایسے ہی ہے ہمارا دریم بڑا بڑا واضح ہے جو چیز آپ کو برائی کی طرف لے جاتی ہے جو چیز آپ کو بے آرامی کی طرف لے جاتی اس چیز تو وہیں اجتناب کر لینا چاہیے نشے کی طرف نہ جاؤ کیونکہ اس کے بعد جارے پرابلم شروع ہوتے تو اسی طرح جو غیر شادی شادی لوگ ہیں اور پون مو دیکھیں گے تو اگلی پتے ہی ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا ڈائیورٹ ہوں گے ڈس ٹریک ہوں گے اور اور کچھ لوگ میر بی 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 ہوتے ہیں کہ وہ ایکسائیٹ ہوتے ہیں اس طرح کہ ان کے اندر یہ کچھ جانگ جاتا ہے اور پھر وہ اس کو یوس کر لیتے ہیں اب اس کے اوپر ظاہر ہے بہت سارے ڈیفرنس اوپینین ہو سکتے ہیں میں تو آپ کو سیکس تیرپیس سائنس سٹوڈنٹ بتا رہا ہوں کہ یہ چیز میر بی 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 کو ایکسائیٹ کرنے میں بہت ایسا تیرپی یوس کی جاتی ہے میں تو ایک بات یہ کہ رہا ہوں ہو سکتا آپ کی پوڈکاس نیچے چلے تو بہت سارے فتاواز آئیں گے تو یقین میں نے سب فتاواز کی میں بالکل ریسپیکٹ کرتا ہوں کیونکہ انہیں نے کسی کونٹیکس کے سوال میں یہ بتایا ہوگا اگر ایسا آتا تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جب آپ دوبارہ لہو رہے ہیں ہم ان کے اوپر بات کیونکہ دیکھیں ایک عالم کے پاس گیا اور اس نے اپنا مسئلہ بتایا کونٹیکس بتایا تو اس کونٹیکس کے اندر اس نے کہا کہ اس سے ڈیزیز لگ سکتا ہے اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے یورین کے پرابلم ہو رہا ہے پروسٹیٹ میں پرابلم ہو رہا ہے انفیکشن آرہ ہے بلڈ جو آرہ ہے اور خدا رہا یہ کام نہ سکھانا اور اس حوالے سے جو مسکنسپشن ہیں ان کو دور کرنا ہے مشکل ٹاپک تھا آپ نے اتنے اچھے طریقے سے اتنے مناسب الفاظ کے استعمال کے ساتھ اس کو آسان بنایا میں بہت شکر گزار رہوں آپ کا اپنے وقت دیا بہت شکریہ thank you so thank you so